نمشکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ورچول لرننگ کی سیریز میں اور مجھے امید ہے کہ آپ سبی ٹھیک ہوں گے اور آج کی اس کلاس میں میں رشی آپ سبی کے لیے ایک اور نیا لیسن لے کر آیا ہوں ٹریپل سی میں نمبر سسٹم کے لیے اور یہ ہمارا لیسن نمبر نائنٹین ہوگا اس سیریز کا ٹریپل سی کے اس کورس کا جس میں ہم نمبر سسٹم میں نورملی اس سے پہلے آلے لیسن میں میں آپ لوگوں کو نمبر سسٹم سے روبرو کرا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کی نمبر سسٹم کیا ہوتا ہے یا اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے ساتھی ساتھ ہم نے کچھ ہی کنورزن میتھرڈ دیکھے تھے کہ کیسے دوسرے نمبر سسٹم کی ویلیوز کو ہم اپنے نمبر سسٹم یعنی دیسیمل نمبر سسٹم میں کنورٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بائنری ٹو ڈیسیمل، آکٹل ٹو ڈیسیمل اور ہیکسا ڈیسیمل ٹو ڈیسیمل نمبر کنورزن بتایا تھا آج کی کلاس پوری طرح سے نمبر کنورزن پہ ہی فوکس دوگی یعنی آج کی اس پوری کلاس میں ہم الگ الگ نمبر سسٹم کے بیچ میں کنورزن دیکھیں گے کہ ایک طرح کا نمبر جو ایک نمبر سسٹم میں ہے ایک طرح کا ہے اس کو دوسرے طرح میں کیسے کنورٹ کرنا ہوتا ہے یہ آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک ہوگا اور اور نورملی اس کے اندر جو ہم ٹاپک آج کور کرنے والے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو جو چیز ہے کہ دیسیمل سے دوسرے نمبر بنانا کیونکہ اس سے پہلے والی کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ادھر بیس سسٹم ٹو ڈیسیمل یعنی کہ جو دوسرے نمبر سسٹم کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیسیمل میں کنورٹ کرنا پر آج کی اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دیسیمل سے دوسرے نمبر سسٹم کی چیزیں بنانا اور اگر آپ نے دیسیمل ٹو ادھر اور ادھر ٹو ڈیسیمل سیکھ لیا تو آپ پھر کسی بھی طرح کے نمبر کو چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو کوئی سے بھی نمبر سسٹم کا ہو آپ اس کو کسی بھی دوسرے نمبر سسٹم میں آرام سے لے جا سکتے ہیں بس آپ کو یہ دونوں طریقے آنے چاہیے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے نون ڈیسیمل ٹو ادھر اور ادھر ٹو نون ڈیسیمل پر وہ بات کی بات ہے ابھی آپ لوگوں کو جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے کہ کیسے ڈیسیمل نمبر سے ہم دوسرے نمبر سسٹم کے نمبر نکالتے ہیں اور یہ دوسرے نمبر کا جو بولٹ ہے جس میں میں نے دوسرے نمبر سے ڈیسیمل نکالنا بتایا تھا وہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں آج کی کلاس میں میں آپ کو ڈیسیمل سے ادھر بیس سسٹم بتاؤں گا اور اس کے لیے جو یہاں پر ہمارا کام ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ایک ڈیسیمل نمبر کو بائنری میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر ایک نمبر ہے مان لیجیے یہ ہے 104 یہ ایک ڈیسیمل نمبر ہے جس کا بیس آپ دیکھ رہے ہوں گے 10 لگا ہوا ہے اور اب مجھے اسے بائنری میں کنورٹ کرنا ہے یا یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا بائنری نمبر کیا ہوگا تو اس کو کرنے کے لیے میں آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے اپر اتنا بڑا جھمیلہ نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے تو ایک اس طریقے کا structure ready کرنا ہے جس کے اندر نورمل ہم اپنا ایک نمبر رکھتے ہیں جو ہمیں ملا ہوا ہے جیسے 104 اور اپنا ڈیویڈینٹ رکھتے ہیں اور سائیڈ میں ریمنڈر رکھتے ہیں یہاں پر آپ جو بھی نمبر رکھتے ہیں وہ بیچ میں آتا ہے یعنی 104 بیچ میں آئے گا اور جس سے کیونکہ آپ ڈیسیمل سے بائنری نکال رہے ہیں تو اس طرف آپ رکھیں گے بائنری کا base اور یہ آپ کا ہوگا جو آپ کا ڈیویڈینٹ ہے جس سے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو وہ یہ نمبر ہوگا یعنی کہ مجھے 104 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پھر آپ کو یہاں رکھنا ہوتا ہے ریمنڈر جیسے کی مان لیجیے آپ نے 104 یعنی 104 کو آپ نے 2 سے کٹا تو پورا کٹ جاتا ہے کچھ نہیں بچتا اور پورا کٹنے پر آتا ہے 52 یعنی 52 سے 104 پورا کٹ جاتا ہے کچھ نہیں بچتا تو آپ کو یہی کام کرنا ہے آپ کو پہلے 104 رکھنا ہے ایدھر 2 رکھنا ہے اور اس سے کٹنا ہے یہاں 52 لکھنا ہے اور ایدھر لکھ دینا ہے 0 کیونکہ کچھ نہیں بچا پھر اگلی بار دوبارہ سے آپ کو یہاں 2 رکھنا ہے اور پھر 26 سے یہ 52 پورا کٹ جاتا ہے تو یہاں پر 0 آئے گا پھر اگلی بار پھر سے یہاں 2 رکھنا ہے اور کٹنا ہے تو یہ 13 سے 26 پورا کٹ جاتا ہے اور کچھ نہیں بستا تو یہاں پر آیا 0 پھر آپ کو دوبارہ سے یہاں پر 2 رکھنا ہے اور یہاں 13 ہے اور اب آپ اسے کاٹنا شروع کریں گے تو یہ پورا نہیں کٹتا بلکہ پورا جو کٹتا ہے آپ کو وہی لینا ہے تو پورا کٹتا ہے 12 12 ایک طریقے سے پورا divide ہو جاتا ہے اور یہ divide ہوتا ہے 6 سے اگر آپ 2 سے 12 کو کاٹے تو 6 آتا ہے تو 13 کیونکہ پورا نہیں کٹا remainder بچا 1 تو 1 ہم یہاں ڈال دیں گے پھر اس کے دوبارہ سے آپ کو یہاں 2 ڈالنا ہے 6 یہاں پر ہے ہی اور اب آپ کو یہاں پر کاٹنا ہے تو یہ جائے گا 3 سے اور 3 سے جب 6 گیا تو پورا چلا گیا 0 بچا کچھ بھی نہیں بچنا remainder پھر اب یہاں آپ نے 2 ڈالا یہاں 3 ہے اور اب آپ اسے divide کریں گے تو کیونکہ 2 سے 3 تو پورا کٹتا نہیں ہے 2 ایکم 2 ہوتا ہے تو وہ میں نے نیچے ڈال دیا کہ 2 ایکم 2 ہوا اور پورا 3 نہیں کٹا تو 1 بچا تو 1 remainder میں نے یہاں ڈال دیا تو اب اگر آپ دیکھیں تو remainder میں آپ کے اس طرف صرف اور صرف 0 یا 1 ہی آ رہا ہے اور کچھ نہیں آ رہا تو یہ جو side آ رہی ہے remainder والی اس کو اس formation میں جس formation میں ابھی آپ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آپ کو یہ لکھنا ہوتا ہے اور پھر جو آپ کا number آپ کو ملے گا وہ ملے گا جیسے پہلے میں نے لکھا 1 1 0 1 0 0 0 یعنی اس کو آپ اس طرح سے لکھ دیجئے 1 1 0 1 0 0 0 اور یہ number آپ کا binary number ہے آپ کے اس والے decimal number 1 0 4 کا اسی طریقے سے آپ کسی بھی طریقے کے decimal number کو binary میں convert کرتے ہیں اور اگر میں یہاں پر اس کو theoretically پڑھوں تو دیکھیں یہاں پر اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے یہاں پر ایک common case آپ کو بتا رکھا ہے decimal سے کسی بھی دوسرے number system میں calculate کرنے کے لئے آپ کو یہی step follow کرنے جو میں نے آپ کو کر کے دکھائے آپ کو کیا کرنا ہے divide the decimal number یعنی decimal number کو divide کرنا ہے to convert by the value of the new base اس کو divide کرنا ہے آپ کو جو بھی number system آپ جس میں چاہتے ہیں جس میں بنانا چاہتے ہیں اس کے base سے get the remainder from step first as the right most digit of new base number یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی remainder بچتا ہے تو آپ اس کو اپنے right side میں لکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو لکھ کر دکھایا divide the quotient of the previous dividend by the new base کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ آپ کو تب تک divide کرتے رہنا ہے جب تک کی جیسے کہ آپ نے یہاں پر یہ آپ کا ایک number ہوتا ہے یہ آپ کا dividend ہوتا ہے یہ آپ کا remainder ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے آپ کا quotient یعنی کہ جب آپ نے اس والے سے اس کو کٹا تو کچھ بچا تو وہ یہاں ڈال دوگے اگر پورا نہیں کٹتا ہے تو اور اگر پورا کٹ گیا تو کتنے سے کٹا تو وہ ہوتی ہے ہماری quotient value تو وہ ہم یہاں ڈالتے ہیں تو وہی چیز یہاں پر ہماری third step میں بتا رہا ہے کی divide the quotient value یعنی جو quotient value آئی ہے وہ آپ کو پھر دوبارے divide کرنی ہے اسی کے base سے یعنی دو سے ہی and record the remainder from third step as the next digit یعنی کی جو آپ کا پہلا والا digit تھا جو step first میں نکلا اگر کچھ remainder ہے تو وہ binary number کا least significant digit ہوگا یعنی right side سے سب سے پہلے آئے گا اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا ہوگا اگر آپ کا پھر کچھ اگلے step میں remainder آیا پھر تیسرا ہوگا کوئی اور remainder آیا اور ایسے ہی تیسرا اور چوتھا step آپ کو کرتے رہنا ہے بار بار repeat third and four steps getting remainder from right to left until the quotients become zero اور one جب تک نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کو کرتے رہیں گے the last remainder must obtain will be most significant digit یہ تو تھا least significant digit جو کی left side سے آ رہا تھا اور یہ ہوتا ہے most significant digit of the new base number یعنی کی جو بھی آپ کا base number ہوگا اس میں آپ کا ایک کہتے نام binary ہے تو binary میں zero سے لے کر one تک ہی ہوتا ہے اور octel میں zero سے لے کر seven تک ہی ہوتا ہے تو جو شروعاتی number ہے وہ آپ کا کہا جاتا ہے least significant digit اور جو left سے ہوتا ہے اور جو last میں ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں most significant digit example دیکھیں یہاں پر decimal سے other base میں convert کرنے کا جیسے میں نے ابھی آپ کو binary میں convert کرنا بتایا یہاں بھی وہی چیز بتا رہا ہے جیسے کی decimal number ہے ہمارے پاس 29 اس کو میں نے 2 سے divide کیا تو 29 2 سے پورا نہیں divide ہوتا 28 پورا divide ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں ہمارا جو quotient value آیا وہ آیا 14 اور جو remainder آیا وہ آیا 1 کیونکہ 28 پورا کٹ گیا اور بابجود اس کے ایک بچ گیا پھر یہ 14 دوبارہ اٹھ کر یہاں آ جائے گا divide ہونے 2 سے divide ہوگا 7 سے یہ پورا divide ہو جاتا ہے remainder کچھ نہیں بچا پھر یہ 7 اٹھ کے یہاں آ جائے گا 2 سے کٹا تو 7 پورا divide نہیں ہوتا ہے 3 بار میں 6 آتا ہے تو یہاں result میں 3 ڈال دیا remainder بچا 1 پھر یہ 3 اٹھ کے یہاں پر آیا تو 2 3 سے اگر کٹے تو پورا نہیں کٹتا 2 ایک کم 2 ہوتا ہے تو وہ ایک میں نے یہاں ڈال دیا اور ایک remainder بچ رہا تھا تو وہ یہاں آ گیا اور پھر ایک کو 2 سے divide کیا تو 0 آئے گا اور یا آپ کا result تو 0 آئے گا کیونکہ اب کچھ اور کٹنے کے لئے بچا نہیں اور یہاں ہم ایک کو سیدھے اٹھا کر ادھر ڈال دیتے ہیں remainder میں تو اب جو آپ کا number least significant digit یعنی کہ سب سے last والا ہوگا اور جو سب سے last میں یعنی کہ most significant digit سب سے پہلے والا decimal number 29 equals to binary number 11101 یہ یہاں پر میں نے آپ کو کر کے بتایا اسی طریقے سے اور بھی ہم جیسے سے octel نکال سکتے ہیں تو نکال سکتے حالکہ اس فائل میں نہیں ہے تو میں آپ کو ایسے ہی سمجھا دیتا ہوں کہ decimal سے octel کیسے نکال جاتا ہے decimal سے octel نکال 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 یہ ہے 1014 یہ decimal number اور میں چاہتا ہوں اس کا octel نکال تو یہ میرے پاس structure بنال لیا اور بیچ میں آپ کو رکھنا ہے 1014 اور 8 سے اس کو divide کرنا ہے تو اصل میں یہ پورا divide ایک بار میں نہیں ہو پائے گا جو پورا divide ہو پاتا ہے 126 بار میں 126 بار میں آتا el 108 اس سے پورا divide ہو پائے گا باقی نہیں ہو پائے گا تو کیونکہ 108 پورا divide ہو جاتا ہے 126 بار میں اور remainder بچتا ہے 6 تو یہاں پر 6 آرہا ہے اور نیچے آگیا 126 یعنی 126 8 بار میں 8 بار میں اس کو کا 1008 کو اور بچتا ہے 6 تو 6 یہاں پر میں ڈال دیا پھر آپ 126 کو 8 سے divide کر 126 تو نہیں ہوگا 125 24 23 2 1 کچھ نہیں ہوگا 120 8 سے پورا divide ہو جائے گا تو وہ چیز اگر divide ہوتی ہے تو remainder بچتا ہے 6 تو 6 یہاں پر آرہا اور کتنے سے divide ہوگا تو 15 سے divide ہوگا چاہے تو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر میں 8 کو divide کروں 15 پر 15 کٹے گا 14 بھی نہیں جائے 13 12 11 10 9 8 یہ سب نہیں جائیں گے 8 9 نہیں جائے گا تو کیونکہ 8 8 8 آئے گا اور 15 میں سے 8 گئے تو 7 بچتا ہے یعنی ایسا نمبر جو پورا کٹ رہا ہو اور اس کے بعد جو بچ رہا ہے 7 اور ایک بار میں پورا کٹ گیا تو یہاں پر میں نے 1 لکھ دیا کیونکہ end میں 1 بچا تو آپ پر 1 ڈال دیتے ہیں اور یہ formation جو آئی ہے اس کو اگر ہم لکھتے ہیں تو وہ لکھا جائے گا 1766 یعنی 1766 اور اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں decimal سے hexadecimal conversion decimal سے hexadecimal conversion کے لئے جیسے میرے پاس یہاں پر ایک decimal number ہے 1022 اور اس کو میں convert کرنا چاہتا ہوں hexadecimal میں طور پر پھر میں اسے 16 سے divide کرتا ہوں تو 63 پورا divide نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ آئے گا 48 48 16 کے table میں آجاتا ہے 3 times میں اور 48 اگر آگیا تو 63 میں 48 ہم گھٹ آتے ہیں تو 15 بٹے باہر گرتی ہے یعنی 15 remainder رہ جاتا ہے تو 15 میں یہاں پر ڈال دیا ہے اور اب کیونکہ 3 آگیا اور 16 کو نہیں کاٹ سکتا تو اس وجہ سے 3 میں جس نمبر کے base سے چھوٹا نہ ہو جائے تب تک آپ ایسا کرتے رہتے ہیں یا جب تک میں 0 نہ ہو جائے تب تک آپ ایسا کرتے رہتے ہیں یہ طریقے تھے decimal سے binary decimal سے octel اور decimal سے hexadecimal نکالنے کے اور اسی طریقے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ binary سے بھی direct octel نکال سکتے ہیں اگر ہم normally اگر میں decimal سے چھوڑ دوں other base system to decimal system یہ میں نے آپ کرنا ہے تو یہ کام کیسے کیا جاتا ہے حالان کہ octel to hexa to octel نہیں ہوتا ہے پر ایسے کرنا ہے octel to binary to octel ہے hexa to binary to hexa ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے انہی کو ہم کہتے other base system to non decimal ہوتے ہمارے use کے نہیں ہوتے مطلب ہماری convert کرنا تو ایک طریقہ ابھی تک ہم نے جتنا سیکھا ہے اس کے مطابق کیا ہے آپ کو octel سے decimal نکال 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 اور آپ کو decimal سے binary نکال 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 اور میں چاہتا ہوں اس 25 والے کا جو ایک octel number ہے binary نکال 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 آپ کیا کر سکتے ہیں میں octel سے decimal نکال لیتا ہوں اور decimal number آئے گا اس سے binary نکال لیتا ہوں تو وہ طریقہ تو ہے کہ پہلے آپ نے convert کر لیا decimal میں کچھ اس طریقے سے دونوں digit میں توڑ دی پھر میں اس کے آپ direct binary سے octel نکال سکتے ہیں اور binary سے octel direct نکال 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 یہ میں آپ دکھاتا ہوں binary سے octel دیکھئے normal طریقہ تو وہ ہے جو میں نے آپ بتایا کہ پہلے octel number کو decimal میں کر اور پھر آپ decimal سے اس کو کر لیجئے وہاں پر بینری میں پر اگر ایسا ہی case ہے بھئی binary سے octel نکال نکال آپ سوچیں گے یار کی اب میں پہلے binary کو decimal میں کروں پھر decimal سے octel کروں یا جب octel سے binary نکال 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 تو ہمارا octel ہے میں اس decimal میں کرتا ہوں اور پھر decimal سے binary کرتا ہوں تو یہ طریقہ لمبا ہو جاتا ہے میں آپ کو binary to octel اور octel to binary کے شورٹ کٹ بتاتا ہوں جیسے کہ میرے پاس binary number ہے یہ پر 10101 یہ 5 digit کا ایک number ہے اور direct اگر آپ اسے octel بنانا چاہتے تو بینہ decimal میں گئے بینہ decimal technique use کریں تو 0 1 یہ 3 آپ نے اٹھا کر right side میں رکھ لئے پہلا group بن گیا پھر آپ کو 3 اور اٹھانے 3 بچے نہیں پہلا تو 0 1 اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک اور 0 لے کر 3 3 3 set بنال دیں گے یہ آپ کا ہوگا کہ پہلا set ہو گیا 101 اور دوسرا set ہو گیا 0 10 اور اب آپ اس نمبر کو اور اس نمبر کو آپ convert کر لیجئے simple آپ decimal number ہوتا ہے اس میں decimal number میں convert کرنے کے بعد آپ نے بھلے جیسے بائنری سے آپ اس کو power دیں 0 اس کو power 1 دیں گے 1 2 پہ power 2 تو یہ آجائے گا 4 اور یہ جائے گا 1 تو 5 آئے گا اس کا decimal convert کریں تو 5 آئے گا اور اس کا decimal convert کریں گے تو 2 آئے گا پر convert آپ نے decimal کیا ہے پر آپ base ڈالیں 8 اور 8 base ڈالنے کے بعد ان دونوں کو ساتھ میں رکھ دیجئے اور پھر آپ 8 common لیتے ہوئے اس سے باہر ڈال دیجئے یہ آپ کا octel number ہو جاتا ہے یعنی کرا اپنے decimal میں ہی conversion پر ہو گئے آپ octel بس آپ نے set تو دیا اور ان کو decimal میں convert کر کے دونوں کو ساتھ ملا دیا تو یہ آپ octel ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کو سیدھے octel سے binary نکالنا ہے short cut میں جیسے میرے پاس یہاں پر 25 ہے اب میں کیا کروں گا تو 25 ہے یا چاہے 3 digit ہے یا 4 digit ہے ان سب کو آپ توڑ دیجئے دو الگ الگ digit میں یعنی 2 کا power 8 octel number وہ الگ ہو گیا اور یہ 5 کا power 8 اور اب آپ یہ octel number ہونے کے باب جود آپ اس کو بلکل decimal number کی طرح treat کرتے ہوئے ان کا binary convert کریں گے تو اس کا binary آئے گا یہ اگر آپ مان کر چلئے یہ decimal ہے اور یہ بھی آپ اس مان کر چلیں گے decimal ہے اور پھر آپ اس کو binary میں convert کریں گے تو binary میں convert کرنے پر یہ آئے گا یہ 010 بھی نہیں آئے گا 10 ہی آئے گا اور یہ آپ 101 آئے گا اور پھر total result آیا اس کو آپ ایک ساتھ رکھ دیجئے وہ ہی آپ binary number ہوگا اور شروع میں آپ دیکھیں گوھر کریں تو پچھلی slide پر میں نے یہ number لیا تھا 10101 اور اس سے میں نے 25 بنایا تھا اور واپس میں 25 کو convert کر دیا تو یہ طریقہ ہوتا ہے octel to binary کرنے کا بس آپ کو یہاں پر decimal سے binary rule apply کرنے ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا وہی چیز دیکھئے یہاں پہ بھی بتائی گئی لیکن base میں نے کیا دیا octel کا اور دونوں کو ساتھ میں رکھ دیا اور میں نے octel کا base دے دیا اسی طریقے سے ایک اور shortcut ہے یہ تو تھا binary to octel آپ دیکھئے octel to binary octel to binary کے لئے میرے پاس 25 8 ہے میں 2 کو alag کیا 5 کو alag کیا اور base میں نے دیا 10 کا اور 8 کا بھی رکھ لیجئے کوئی فرق نہیں ہے یہاں آپ سمجھنے کے لئے base کچھ بھی لگائیے لیکن آپ کو کرنا ہے method جو apply decimal to binary والا ہی کرنا ہے تو ان دونوں کا آپ نے binary نکال لینا ہے اور پھر جو binary آئے گا اس کو آپ پر base دینا ہے 2 کا اور ان کو آپ ساتھ میں رکھئے تو جو number آئے گا آپ octel سے binary نکالا گیا direct number ہو گا یعنی کہ 25 8 کو آپ ایسے لکھتے ہیں 10101 یہ اس کا binary ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ کو binary سے hexadecimal نکالنا ہو یا hexadecimal سے binary نکالنا ہو تو کیونکہ آپ جانتے ہیں decimal سے hexa کیسے کیا جاتا ہے یا hexa سے decimal کیسے کیا جاتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو چلو بھئی مجھے hexadecimal سے binary نکالنا ہے اور مجھے اتنا زیادہ طریقہ نہیں آتا shortcut وارٹ cut تو میں کیا کرتا ہوں long cut مارتا ہوں اور میں hexadecimal number کو decimal میں convert کر لیتا ہوں یہ طریقہ مجھے آتا ہے دونوں کام آتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں ہو جائے گا result آئے گا یا اگر مان لیجی آپ binary سے hexadecimal نکالنا چاہتے تو آپ binary number کو decimal میں convert کر لیتے ہیں اور decimal کو hexadecimal میں convert کر دیتے تو یہ طریقہ بھی ہے پر یہ طریقہ آپ کام لمبا پڑ جائے گا اور یہ دونوں کام کرنا میں بتا چکا ہوں آپ کو decimal سے hexadecimal سے binary یا binary سے decimal یا hexadecimal کیسے نکالا جاتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں آپ کر کے دیکھنا چاہے long cut میں تو تو جیسے آپ نے octel کے لیے 3 3 کے set اٹھائے تھے اب آپ کو hexadecimal کے 4 4 کے set اٹھانے پڑیں گے یعنی right side سے پہلے 4 digit اٹھائیں گے اور left side سے 4 digit اٹھائیں گے تو یہاں سے 1 0 1 0 یہ اٹھا کر ادھر رکھ لیا اور ادھر سے 4 digit اٹھانے لیے رہے ہی نہیں تو 1 تو اٹھا لیا اور شروع میں 3 0 اپنی مرجی سے لگا لیے پھر آپ اس کو اس method سے decimal number نکالتے ہیں وہ apply کر ایک decimal number بنائیے تو اس کا بنے گا 1 اور اس کا بنے 5 اور حالانکہ آپ نے نکالا decimal ہے پر آپ اس base ڈالیں 16 کیونکہ نکال دیسیمل اس کے پیچھے کوئی logic نہیں ہے کہ ہم ایسا کیوں ڈال رہے ہیں آپ یہاں پر convert کریں گے binary decimal میں پر ان دونوں کو ساتھ میں رکھ آپ اس کو کر دیں گے 16 کا base ڈال دیں گے اور ان دونوں کو آگے پھر آپ رکھ دیں گے ساتھ میں تو اصل میں جو آپ کا یہ binary number ہوتا ہے وہ hexadecimal میں ہوتا ہے 15 یعنی کی f یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہی چیز سمجھائی گئی ہے آپ کا جو number ہے وہ ہے 10101 اور یہ ایک binary number ہے اس کے دو set میں نے بنال لی 0001 اور 101 اور اس کو اگر میں convert کرتا ہوں 16 اور یہ صحیح بھی ہے آپ چاہے تو divide کرنے على rule بھی لگا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یا آپ جو long cut ہے وہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ result آئے گا ایک shortcut method اس لیے کہ اگر مال لیجئے مجھے hexadecimal number دیا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں binary نکالنا تو میں نہیں چاہتا کہ پہلے hexadecimal کو decimal میں کروں اور decimal سے binary نکال بلکہ میں چاہتا ہوں کہ direct hexadecimal سے binary نکل جائے تو اس کے لئے دیکھئے کیا trick ہے دوبارہ سے وہی number جس کو میں 15 بنائیا اب میں اس کو واپس binary میں convert کروں گا میرے پاس یہ ایک پندہ ہے جو کی hexadecimal number ہے یعنی f اور اس کو میں چاہتا ہوں binary میں convert کرنا تو اس کے دونوں bit کو آپ الگ الگ رکھ لیجئے ایک اور 5 دونوں الگ الگ اور اس کو آپ rule apply کریں decimal سے binary نکالیں گے تو 5 کا آئے گا 0 1 0 1 اور 1 کا آئے 0 0 1 ایک بات دھیان رکھیں گے دونوں group میں 4 4 digit ہونے چاہیئے اگر اس والے group میں پورا نہ ہو تو آپ شروع 0 لگ سکتے ہیں اور جو نکل کے آئے ہیں دونوں group میں آپ کے numbers ہونے کو یہ 3 digit کا 4 digit جتنے بھی digit ہوں گے ان کے decimal to binary آپ الگ الگ کریں اور پھر آپ کمبائن کر دیں گے تو یہ آپ 15 decimal binary number یہ ہے جس value صرف 10 101 کی کیونکہ اوپر آپ کتنے 0 لگا سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ طریقہ یہاں آپ کو اس میں define کیا گیا ہے جیسے مال لیجئے 15 ہے اور اس کو مجھے hexadecimal سے binary میں convert کرنا ہے تو 15 ہے تو 1 اور 5 دونوں کو آپ الگ رکھیں گے دونوں کو آپ دونوں میں convert کرنا binary سے آپ اپنے الگ الگ number system کے بیچ میں conversion کر سکتے ہیں کیسے الگ الگ number کو ایک number system میں لے جا کر ویسے اسی method کو نہ apply کر کے کسی دوسرے method کو apply کر کے کیسے مہا سے باہر آسکتے ہیں اور بھی دوسری ساری چیزیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کسی بھی طریقے کا example اٹھائیے اس کو خود کرنے کی کوشش کریے method بس ایک ہی ہے کام کچھ زیادہ نہیں ہے چار چیزیں آپ سمجھ نہیں ہے اور یہ آپ کا quotient کیا ہوتا ہے ریمینڈر کیا ہوتا ہے یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے بیس اور پاور کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے اس طریقے سے سارے number convert کی جاتے ہیں اس طریقے سے پورا number system بنتا ہے اور یہ چار number system نہیں ہے اور یہاں اگر آپ گوھر کرے تو میں نے آپ چار طرح کی الگ لینگویج صرف ایک گھنٹے کی دو ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھا دیا تو سوچئے کی یہ کتنی آسان لینگویج ہوگی کیونکہ دوسرے طرح کی لینگویج اگر آپ کو سیکھتے ہیں ہمارے آپ کے بولنے والی تو مہینوں کا time اس میں لگ جاتا ہے اور اس میں کتنا آسان ہے تو اس وجہ سے computer میں یہ language system اپنائے گئے کام آسانی سے ہو جائے دوسطو اور اسی طرح کے کسی نئے ویڈیو میں آپ ملتا رہوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھینکس ملتے ہیں